اگر آپ گرین رنگ نیک کی نیچر کو سمجھ چکے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے راہ پیرٹس سے بریڈ لینا کوئی مشکل نہیں رہا آپ ان سے ایزی لی بریڈ لے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان سے کلچ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو بیسک باتیں جو پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہیں کہ آپ نے پہلا نمبر دن سے بریڈ کیسے لینی ہے دوسرا اس کو دوسرے کلچ کے اوپر جلدی کیسے لے کے آنا ہے اور ان سے جو ارننگ ہے وہ کس طرح سے زیادہ سے زیادہ آفل کرنی ہے تو اس کے لئے میں تھوڑی بہت آپ کا ٹیپس دے دیتا ہوں اگر آپ گرین رنگ نیک کے اوپر آگ چکے ہیں تو آپ کو پتا ہے ان کے بریڈ کیسے لی جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ گرین رنگ نیک کی فوسٹر رکھیں راہ پیرٹس آپ نے رکھے آنا ہے تو گرین پیرٹس سے بھی آپ نے پیرز رکھنے ہے کچھ پیرز کوشش کرنی ہے جب یہ اپنے انڈے کپلیٹ کر لے اور تو آپ نے انڈے اٹھا کے گرین رنگ نیک کے نیچے فوسٹر کر دینے جس کے انڈے اس نے دیئے ہوئے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ گرین رنگ نیک کے ایکس زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر دیں کیونکہ ان کے ریڈٹس نے نہیں رہے تو آپ کوشش کرنی ہے ان کے تادہ تادہ ہی انڈے اٹھا لیں اور اس کے نیچے پلاسکٹ کے جو ہوتے ہیں انڈے وہ آپ رکھ دیں تاکہ اس کے اندر جان نہ بنے پھر گناہ ہوگا اس کو زیادہ کرنا بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے کسی جان کو ختم کرنا تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے جب یہ اپنے انڈے کمپلیٹ کر لے تو اس کے انڈے اٹھا کے گرین رنگ نیک کے نیچے رکھ دینے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ہی اپنے انڈے کمپلیٹ کر لے گا تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ویٹامنٹس دینے ہیں اچھے اچھے ویٹامنٹس اچھی فیڈ اگر آپ ان کے ساتھ اچھی ان کو فیڈ دیں گے آپ ان کو تو یہ بہت جلد پندرہ دن کے اندر اگین پہ آ جاتا ہے اور ایگز لینگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا جتنی دیر میں ادھر چک سے ابھی نکلے نہیں ہوں گے اس پیر نے نکالے نہیں ہوگی یہ پیر دوبارہ سے ایگ لینگ کرنا سٹارٹ کر دے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایسے ہی آپ نے اس کے انڈے دوبارہ اٹھانے اور نیچے کوئی پیر ایسا ہے جس نے اپنے کے پاس ایگز دیئے ہوئے ہیں تو اس کے نیچے فوسٹر کر دینا ہے اور اس کے ایگز اٹھا کے آپ نے جان بننے سے پہلے اگر آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں کسی اپنے اور پیر آپ کے پاس اگر آپ چھوٹے بچے ایک دن کا سنبھال لیتے ہیں تو پھر آپ ان کو بیٹھ کر لیں یا کسی دوسرے پیر کے نیچے نکلوا کے اس کو ہینڈ فیڈ پر کر کے بارہ تیرہ دن کا بچہ جو ہے وہ سیل کر دیں تاکہ گریننگ نیکس سے بھی آپ کو کچھ ملتا رہے اور راہ سے بھی کچھ ملتا رہے تو بیسی کے اس کی جو سٹارٹنگ میں بات کر لی جائیں کہ اس کی خرچہ کتنا آتا ہے ایک پیر جو ہے وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ پندرہ سو کے قریب جو ہے وہ کھا لیتا ہے پندرہ سو بھی پندرہ سو سے دو زار لگا لیں بہت زیادہ میں نے آپ کو مانٹ بتا جی کہ جتنے آپ کے پاس زیادہ پیر ہوں گے اتنی ان کا خرچہ جو ہوگا وہ کم ہوگا اگر ایک دو برڈز ہیں تو آپ سپیشلی جو فیل دے کر آئیں گے ان کے لیے وہ آپ کو مہنگی فیل ہوگی اگر آپ کے پاس زیادہ برڈز ہیں تو اس میں آپ کا کیا آگا فل فروٹ جو ہوگا وہ زائے نہیں ہوگا وہ آپ کا ڈل جائے گا سارے برڈز کو تو زیادہ زیادہ یہ پندرہ سو روپے کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو تو سلانے پہ اگر بات کی جائے تو یہ تقریباً اٹھارہ ہزار کے قریب آپ کا خرچہ آئے گا ٹھیک ہے جبکہ اس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بارہ ہزار کا انشاءاللہ آپ کا آرام سے سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے پچیس ستیس جن کا بچہ آپ کا بارہ ساڑھے بارہ ہزار اگر آپ کا بچہ اور بھی اچھے ریٹس میں جائے گا تو یہ ان کی ریشو جو ہوتی ہے اگر پیر آپ کے پاس اچھے ہیں آپ نے اچھے سے سنبال لے گئے ہیں تو یہ چار چکس آپ کو ایزی لی آرام سے دے جائیں گے اور وہ چس کے ہوں گے ان کے نیچے نکلیں گے اگر آپ ان کے انڈے اٹھا کے گرین رنگ نا کے نیچے فوسٹر کر رہے ہیں تو آپ کی ان سے زیادہ سے زیادہ بریڈ تین کلچ لے سکتے ہیں آرام سے ان سے تین کلچ لے سکتے ہیں اور جیسے جیسے پیر آپ کا لے گا بلٹی گے اور کرنا اور بھی زیادہ اچھی اچھی ہوتی چلے جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا اگر آپ حساب لگا لیں ہے تو وہ آپ نے خود ہی کرگلیٹ کر کے دیکھ لینایا ہے کہ وہ کتنے بنتے ہیں بتاقتاں بچے کبھی چار بھی ہوسکتاں کبھی تین بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی بچے ہو سکتے ہیں تو اس کی کلیولیشن آپ نے خود کر کے حساب لگا لینا ہے کہ آپ ان سے کتنی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس کتنا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو کا یہی تھا ٹوپک اگر جو دوست حضرات ان سے چاہتے تھے بریڈ لینا تو میں نے کہا چلو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی جائے بزنس پوائنٹ آف یو سے اگر کوئی بندہ راپ پیلٹس کی بریڈ لینا چاہتا ہے تو ان فیوچر ان فیوچر جو ہے وہ ان کا بہترین ہے کیونکہ ان کے ریڈ جو ہیں چکس کے وہ نیچے نہیں آرہے بلکہ اوپر کو جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر پچھلے سے پچھلے سیزن کی بات کی جائے اس صفحہ جو سیزن گزرا ہے اس سیزن میں ان کا ریڈ کافی اچھا رہا ہے اس سے پچھلے سیزن میں ان کا تھوڑا ریڈ ڈاؤن تھا اور اس سے اگلے سیزن میں ان کا ریڈ اپ ہوا ہے تو انشاءاللہ اس سیزن میں بھی ان کا ریڈ چکس کا اپ ہوگا اور یہ بزنس پوائنٹ آف یو سے کمرشل بریڈ ایک یہ تو کمرشل بریڈ ہے اور دوسرا یہ بہترین کیا اسے کہتے ہیں آہ بریڈرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بریڈ کے والے سے اور ان کے چکس جو ہیں وہ ایزیلی سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں گریڈنگ نیک ہے کہ تھوڑے سے ٹائم لگتا ہے سیل ہونے میں لیکن راہ کے چکس جو ہیں وہ بزنس پوائنٹ آف یو سے کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ راہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے راہ کے جو ہیں وہ زیادہ زیادہ پیر بنا رہا ہے اور جس بندے کے پاس راہ پیرس آرڈی ہیں وہ اس سے زیادہ مینگی میوٹیشن کی طرف جا رہا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ ایکسپینسی برڈ پر چیز کر سکے کیونکہ جتنے بھی بڑے برڈ ہیں راہ سے اگر شروع کی جائے اور جتنے بھی اوپر مقاو جتنے بھی تک لے لے کر جائے جائے کہ سب کے سب چیز کے ریڈ جو ہیں وہ دن با دن کیا سے کہتے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ گریڈنگ نیک اس دفعہ لوگ ڈاؤن کے اندر کافی زیادہ متاثر ہوا تھا آپ کو بھی پتا ہوگا کہ لوگ ڈاؤن کے اندر یہ بارہ تیناس فرپے کا بچہ سیل ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے اس اولے سیزن میں دوزار اکی کے سیزن میں جو اس دفعہ تھا سیزن گزرا اس میں بھی کافی زیادہ ریڈ کا جو تھا وہ ڈاؤن ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ریڈ نہیں بڑا جتنے ریڈ پہ پہلے آج سے سال دو سال پہلے سیل ہو رہے تھے اسی ریڈ پہ اس دفعہ سیل کی ہیں اس کے چکس میں نے خود سیل کی ہیں بہت زیادہ کم ریڈ پہ تو بزنس پوائنٹ او ویو سے اگر بات چلی جائے تو راہ پیڈر جو ہیں وہ بہترین بریڈر ہیں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسہ دے کے جائیں گے آپ کو کیا سے کہتے ہیں جی آپ کو اگر آپ نے رکھے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مزہ دیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے راہ کا بریڈر رکھا تھا اگر وہ چلا ہے وہ آپ کو مزہ نہیں دیکھے گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کو لازمی مزہ دے کے جائے گا اور میرا آپ سے یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کے پاس اچھی بریڈر کرے گا اگر آپ فوسٹر ایگز نہیں کرنا چاہتے ہیں میں نے فوسٹر کا اپشن آپ کو دیا تھا تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے دس سے بارہ دن کا بچہ جو ہے ان کے نیچے ہیچ کروا کے اٹھا لینا ہے اس کو ہینڈ فیڈ پہ رکھیں اگر آپ اچھے سے سنبھالنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ پھر بھی یہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ کلچ کرے گا اگر آپ دس سے بارہ دن کا بچہ بھی نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ نے کوش یہ کرنی ہے بیس سے پچیس دن کا بچہ اٹھا لیں یا چھوٹا بچہ تھوڑا ہزار دو ہزار کم ریٹ میں جو ہے وہ سیل کر دیں پھر یہ آپ کے پاس انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پرافٹ دے کے جائے گا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے اوکے اللہ حافظ